اور ان دنوں اجمیر کی سرزمین پر ان بدفکروں نے ان ہندوستان کے امنے اور ہندوستان کے بھائی چارے کو دباہ کرنے والے آرے سیس کی ناجائز اولاد لے سرکار غریب نواز کی عظمت کے کمبد و مینار کو توڑنے کی جو بےہودہ سوچے پال رکھی ہے پہلے یہاں پر کلیر کر دوں کہ میں آرے سیس اور ایناک پور کے کوٹے سے بےہودگی کی دولت لے کر نکلنے والوں تم نے اس وقت غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سنبھل لٹتا ہے بات میری ہوتی ہے سبرے کرتے ہیں بہرائیچ میں آگ تم لگاتے ہو سبرے ہم کرتے ہیں بھاگل پور کی زمین پر اسلام کے بیٹوں کی کردنوں سے کھیتیاں کی جاتی ہے ہم سبرے کرتے ہیں بگر یاد رکھنا غریب نواز کے گمبد کی طرف تم نے نگہ بد کی تو فیصلہ مدینے والے مصطفیٰ کی طرف سے ہوگا فیصلہ حبیب خدا کی طرف سے ہوگا اس لیے کہ جو میرا راجہ بھارت کا خاجہ عجمیر کی سرزمین پر آیا ہے وہ کوئی لسکر لے کر نہیں آیا ہے وہ کوئی تیغ لے کر نہیں آیا ہے وہ کوئی بھالا لے کر نہیں آیا ہے وہ کوئی لسکر لے کر نہیں آیا ہے بلکہ ہندوستان میں جب میرا غریب نواز راج پوتانہ کے مرکز عجمیر پہ قدم رکھتا ہے تو آنے والا عطائے رسول ہوتا ہے بھیجنے والا مدینے کا رسول ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نارے تکبیر نارے رسالت بہت خوب حضرت بہت خوب آپ سے آپ کی بات کچھ دیر کے بعد ہوگی آپ سے آپ کی بات کچھ دیر کے بعد ہوگی مگر یہی سے سیمانچل کی حصے سے میں پورے بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کل ایک جوگی غریب نواز کے اوٹوں کو نہ ہٹا سکا تو آج کا ہزاروں یوگی غریب نواز والوں کو ہٹا نہیں سکتا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اور پلن نواز سے بولو یا غریب نواز اور قیفیت سے بولو یا غریب نواز یہ تو سچائی ہے مگر درق پلٹ کر اپنی زندگی دیکھئے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اسلام کے بیٹوں اسلام کے شہزادوں اسلام کے سپائیوں اسلام کے فرزندوں ہو سکے تو کبھی جھاک کر پوچھنا اپنے ضمیر سے کہ سنبھل کیوں ہو رہا ہے بہرائش کیوں ہو رہا ہے اتنے لوگ بیٹھے میں شکایت بھی نہیں کر رہا ہوں غیبت بھی نہیں کر رہا ہوں میں شرف ایک بات پوچھتا ہوں اتنے لوگ ہیں عیشہ کی نماز کتنے لوگ ہونے پڑھنے بس سیدھا سے ایک سوال ہے کوئی گھوما کر میں نے سوال نہیں کیا کوئی فتاوہ رضویہ سے اٹھا کر میں نے کوئی مسئلہ نہیں رکھا فتاوہ عالم گری کی کوئی عربی عبارت میں نے پیچ نہیں کی فتاوہ تاتار خانیہ سے میں نے کوئی عبارت نہیں رکھی ہم نے تو صدر شریعہ کی بہار شریعت کا بھی کوئی ورق نہیں کھولا سیدھا سا ایک سوال کتنے لوگوں نے چلسے میں چلنے کی تیاری تھی تو یہ فیصلہ کیا چلو وہ زو کر لے چلو سر پہ ٹوپی سجایا ہے تو دل بھی مسلمان بنا لے تم بھول گئے کہ نماز کیسی دولت ہے نماز کیسی دولت ہے نماز سے پہلے آزان اللہ ہوا اکبر سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو جو سب سے بڑا ہے عبادت اسی کی ہوگی پوجہ اسی کی ہوگی ورشی پوسی کا ہوگا جب سب سے بڑا اللہ ہے تو پورے جسم کے حصوں میں جو سب سے بڑا سر ہے یہ سر اسی بڑے کی بارگاہ میں سر ہوگا جس نے ہمیں سر دے کر بڑا بنائی اے کیا بات ہے کرے کرندہ یہ سر نے نیوٹن پیدا کیا اسی سر نے آئسٹن پیدا کیا اسی سر نے بخرات پیدا کیا اسی سر نے فارابی پیدا کیا اسی سر نے ڈاکٹر پیدا کیا انجینئر پیدا کیا سائنٹسٹ نے پیدا کیا فلسفی پیدا کیا علامہ پیدا کیا محدد پیدا کیا مجدد پیدا کیا امام پیدا کیا شہید پیدا کیا تابعی پیدا کیا تابعی پیدا کیا مگر جو سر سرکش ہوا جو سر سرکش ہوا اسے فیراؤن کہتے ہیں جو سر سر جو سر جھک گیا اسی کو حضرت موسیٰ کہتے ہیں محبت سے مشکورہ کر بولو سبحان اللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اما جب سر سر کش ہو جائے تو یزید کی ٹولیاں پیدا ہوتی ہیں جب سر تلواروں کے سائے میں جھک جائے تو حسین کا بہت در سہزادہ پیدا ترجمہ آپ بھی میرے ساتھ ادا کرو سب سے بڑا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو نا میرے بھائی سب ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اور بلند آباس سے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے مجھے آواز کم آ رہی آپ لوگوں کی سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے اشد واللہ الہ الا اللہ پتھر کی پوجا نہیں ہوگی درخت کی پوجا نہیں ہوگی نربادہ کی پوجا نہیں ہوگی تاپتی کی پوجا نہیں ہوگی گنگا کی پوجا نہیں ہوگی جمونہ کی پوجا نہیں ہوگی پیپل کی پوجا نہیں ہوگی جس نے سب کو پیدا کیا اللہ اکبر اسی اللہ کی پوجہ ہوگی بے شک بے شک اشد ان محمد الرسول اللہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا دیکھنے والی صرف ایک آنکھیں مصطفیٰ کی بے شک تو جس نے دیکھا اس کی رسالت کی گواہی دے دو کہ ہم نے تو دیکھا نہیں مگر تُو نے دیکھا ہے تو تیرے دیکھے پر ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا تیرے دیکھے پر ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا عبادت اسی کی ہوگی سجدہ اسی کو ہوگا پوجہ اسی کی ہوگی سر بندگی وہیں کھم ہوگا عبودیت کا سجدہ وہیں دیا جائے گا حیاء علیہ السلام مجھے لگے کہ سیمانچل آج پرانے سارے ریکرڈ توڑ رہا ہے مجھے لگے کہ آپ موجودہ حالیہ اسٹیج کے جھگڑوں سے جتنا غلط ہوا وہ تو ہوا مگر اگر کچھ سیکھ لیتے ہیں آپ بھی تو وہ غلط ہم برداشت کر لیں گے تاکہ سب اچھا ہو جائے کیا بات ہے تاکہ سب اچھا ہو جائے تاکہ سب اچھا ہو جائے حیاء علیہ السلام آؤ نماز کی طرف نہیں بولو گے سبحان اللہ تو میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا آؤ نماز کی طرف کیا ہے نماز حیاء علیہ السلام آؤ کامیابی کی طرف ہم ایلکشن کے ٹیم میں اوڑن گھٹولے پر آنے والے لیڈروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تم اپنی کامیابی کی کہانی سننا چاہتے ہو یہ وہ نیتا گھن ہیں یہ وہ سیاسی دنیا کے جھوٹے مہارتھی ہیں جو دن پر میں تین سو چو سٹ جھوٹ بولتے ہیں آؤ نماز پڑھو رب سے کامیابی کی دوا کرو یہ جھوٹے لوگ جو اڑن گھٹولے پر اڑ کر آتے ہیں جھنڈا لگا لگا کر کوئی کسی پارٹی سے کوئی کسی پارٹی سے کوئی کسی پارٹی سے ارے جس پارٹی میں نو سو نینانوے جھوٹ ہو ایک سچ ہو وہاں سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی کامیابی لینی ہے تو اس رسول کے خدا کی بارگاہ میں آؤ جس کا رسول بھی سچا ہے جو خدا بھی سچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت زندہ بار زندہ بار کیا خیال ہے تھوڑا سا آگے بھل جائے بھائی آپ حضرت بول دیجئے تو اچھے لگے ترہ محبت سے مسکرہ کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھارہ سال بیش سال بائیش سال سولہ سال پچیس سال کے لڑکوں نے جس دن تقریر دیوان سے سننا شروع کر دیا اللہ جس دن دیوان سے اور کمیٹی میں یہ بات رکھو کہ ہم اسے خطیب کو بھی نہیں بولاویں گے جس کی فکرے سے معاشرے میں آمارگی بہت جائے اور اسے گوئیے کو بھی نہیں بولائیں گے جو اسٹیج پر بیٹھ کر اسلام اور شریعت کے تقدس کو پامال کرے ہم تقریر بھی سننا چاہتے ہیں تو کچھ بننے کے لیے نات رسول بھی سننا چاہتے ہیں تو کچھ سمجھے کے لیے زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے وائد حق بھی بائم میں یہ نہیں کہوں گا کیسے لوگوں کو مت بولاؤ مگر یہ کہوں گا کو بلاو تاکہ ترنم کے سر پر صحبیت کے تحفوظ کا امامہ بھی بنا رہے ہیں بے شک کچھ لوگ بھارت میں اردو بول رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سنبھال لیجئے پورے معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے ارشاد بھتا ہوں حضرت ملائے جا فرمائے اور اسی تقریر سنو مجھ سے اچھی تقریر کرنے والوں کو بلاؤں جب وہ نہیں ملے تب مجھ کو بھی یاد کرو مگر تقریر سنو مگر تقریر سنو جہاں آتنک ہے وہاں اسلام نہیں ہے جہاں نفرت ہے وہاں اسلام ہاتھ اٹھا کر بولو میرے بھائی وہاں اسلام نہیں ہے جہاں پیار ہے وہاں اسلام ہے ایک واقعہ یاد آگئے اگر مسکرہ کرکو سبحان اللہ تو سنا دیتا ہوں الیسٹیج کی توجہ ایک واقعہ یاد آگئے چلو ڈلی چلے کیا بات ڈلی میں ایک مرد فقیر ہیں دل والوں کی حکومت پانچ سال میں دس سال میں پردہ سال میں بدلتی رہتی ہے انیس سو سیٹالیس سے پہلے انگریج تھے اس سے پہلے کوئی آر اس سے پہلے کوئی آر اس سے پہلے کوئی آر تاریخ بتاتی ہے عبدالعفی صاحب ہسٹری بولتی ہے کہ اسی ہندوستان کی کتاب کب بننا الڈو انیس سو سیٹالیس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک کبھی کانگریس کبھی بھاجبہ کبھی ڈی اے کبھی ڈی اے مگر تاریخ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے سیٹالیس سے پہلے کون اے ہے ہے کیا بات ہے اٹھارہ سو سنتاون سے لے کر انیس سو سیٹالیس تک ٹوٹلی نائنٹی ایر نبوے سالیسی بھارت کی سرزمین سونے کی چڑیا انگریزوں کے پنجے ظلم و استبتاد میں سسکتی رہی نبوے سال سے پہلے کون مغال کبھی سوری کبھی کوئی اور 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 مگر آٹھ سو سال ہو گئے آٹھ سو سال ہو گئے دل والوں کی حکومت بدلتی رہی مگر اجمیر کے خاجہ کی حکومت نہیں بدلتی خاجہ کی حکومت نہیں بدلی کہ جب مغال نہیں رہا جب تن کے گورے اور من کے کالوں کو بھی بریتانیا بھاگنا پڑا جب کانگریز بھی اپنے گجرے ہوئے دن کو لانے کی پوری کوشش کا رحیمہ کر نہیں آیا تو اے ظلم کرنے والی حکومات کیا بات ہے واہ 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 اے ظلم کرنے والی حکومات ہم بھی تیرا تماشا دیکھیں گے اے ظلم کرنے والے لیڈر ہم بھی تیری تاریخ دیکھیں گے جب جب تاریخ میں بادشاہوں نے ظلم کیا ہے تو ظلم کے نتیجے میں حکومت گئی ہے ظلم کے نتیجے میں فوج نے بغاوت کی ہے ظلم کے نتیجے میں پبلک سلکوں پر آئی ہے شری لنکہ بھول گئے ہو گیا بنگلہ دیش بھول گئے ہو گیا اس لیے آج بھی ہم بھارت سے پیار کرنے والے مسلمان یہی مزاز دیتے ہیں کہ نفرت سے بازار نہیں چلتا محبت سے بازار چلتا ہے حکومت ملی ہے تو انصاف کرو جس طرح انریز نہیں رہے اسی طرح کل تم بھی نہیں رہو گے بے شک بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اور نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی اسلام باقی ہے نہ گھبراؤ اے مسلمانوں کسی شائل نے کہا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی پر چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اور ہمیں انگلیاں نہ دکھاؤ اے حکومت والو تم ہمیں انگلیاں نہ دکھاؤ اے حکومت والو تم ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ تمہارے سینوں پہ چڑھ کے آزان دے دے گا اگر سبحان اللہ بولو تو یہیں پر ایک بات بتا دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بھارت میرا ملک ہے بے شک یہ چشتیوں کا ملک ہے بے شک یہ قادریوں کا ملک ہے بے شک یہ نقشبندیوں کا ملک ہے حق ہے با 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 یہ سہروردیوں کا ملک ہے بے شک یہ گرونانک کا ملک ہے بے شک یہ کبیر کا ملک ہے آئے یہ اے پی جے عبدالکلام کا ملک ہے آئے ہے بھارت کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی بھارت کی ہسٹری جب بھی پڑھی جائے گی تو ایک طرف سے غریب نواز کی صوفیت کہے گی بھارت میرا ہے وہیں پر گرونانک کی تہذیب کہے گی بھارت میرا ہے وہیں پر کبیر کا دوہ کہے گا بھارت میرا ہے اما جب جس وقت بھارت کی تاریخ آزادی لکھی جائے گی تو جہاں جہاں پر گاندھی اور جینہ کا نام آئے گا وہیں پر رامپور کے اس مرد مجاہد کا نام بھی لیا جائے گا جس مولانا محمد علی چوہر نے پورے بھارت میں آزادی کے ناروں کو شیر کی بنیاد پر گھر گھر پہنچایا تھا اور کاندھی سے کہا تھا کہ کب تک جانے دیتے رہو گے کب تک بھارت کی بیٹیوں کی حسن لندی رہے گی کب تک بھارت کے بیٹوں کا پلی دان دیا جائے گا کب تک سڑکوں کی درختوں پر ہمارے جوانوں کے سرفاسی پہ لٹکائے جائیں گے اب ضرورت یہ ہے کہ نئے طریقے سے جنگ لڑی جائے تو کاندھی نے کہا تھا محمد علی چوہر وہ نیا طریقہ کیا ہوگا تو محمد علی چوہر نے کہا تھا کہ ذکر ہوگا کربلا کا آزاد ہوگا بھارت ذکر ہوگا امام حسین کا آزاد ہوگا بھارت ذکر ہوگا علی اکبر کا آزاد ہوگا بھارت ذکر ہوگا علی اصغر کی فلسفہ زندگی کا آزاد ہوگا بھارت کا کیسے گھر گھر پہنچاؤ گے اس بھارت کی آزادی کے نہ روکو تو صرف دو شیر سے پورے بھارت میں آزادی کی لاہر جو کربلا کی تاریخ سے جڑ کر لکھی گئی اور بھارت آزاد ہوا وہ محمد علی جوہر کا وہی دو شیر تھا کہ دور حیات آئے گا کتل قضا کے بعد ہائی ابتدہ ہماری تیری اندہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت زندہ آباد زندہ آباد کیا خیال میں وہ واقعہ سنا بھی ارشاد ہوا تاہو دیڑھ کلو کی ہلکی گردن ہلا دیا پانچ گرام کی بھاری زبان ہلا دیا وہ جھرے سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں کی دھیمی آواز بھی کافی ہائی تیمپریچر کے ساتھ نکلتے ہیں ذرا بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھارت میں ایک فقیر ہے لیٹا ہے دلی میں نام نظام الدین ہے ہاں کیا بات ہے لقب محبوبِ الٰہی ہے کچھ لوگوں نے کہا تو مجھ کو فختم آلنڈ، سب لوگ کہیے تو میرا دل ہیپی ہیپی ہے iens سبحان اللہ دلی کی سرزمین میں دلی کی سرزمین میں ایک مرد فقیر نام نظام الدین اسی نظام الدین کا ایک پیر ہے وہ اس وقت پاکستان کے پاک پتن میں ہے نام فرید الدین نام جب بابا فرید کی یاد آئی تو واقعہ بات میں سنیے گا ایک شیر عطا ہو گئی سناتوں بابا ابتاللہ فیض بھائی کبھی کبھی نقابت کا جوش جنوب میری خطابت کے گلے میں ملائزت پر تیری دید کو تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب بابا فرید فرید کہے سب بابا فرید فرید کہے سب بابا سب بابا بابا سب بابا ازمد بھائی بڑھ گئی تیر بابا ندیروں کا کبھی نظرین تو کہہ رہے تھے آپ بھی پڑھئی بابا بابا فرید کی بات یاد آئی تو لگے ہاں یہ شر بھی سن رہی بابا فرید کے دو شہزادی ایک دلی میں دیکھ کلی ایک سورت کی ایک سورت کی دو دو مورتیا اے 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 کیا بات ہے ایک سورت کی دو دو مورتیا ایک سورت کی دو دو مورتیا دونوں کی بلکل دونوں کی بلکل ایک ہی بدیا بدیا خاجہ نظام الدین بابا حالا دین کیا بات ہے بابا زندہ بات زندہ بات بابا فرید ان کے ایک مرید ان کے ایک مرید اسلام سمجھا رہا ہوا اور انصاف سمجھا ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہونے تک ساری بات آپ تک پہنچے گی چاہے اسلام ہے انصاف نہیں ہے اسلام کا دوسرا نام انصاف اور انصاف کا دوسرا نام اسلام اگر 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 مسلم کہے جانے بلوالے ملکوں میں انصاف نہیں ہے تو وہاں اسلام نہیں پایا جائے گا اور کوئی ملک مسلمانوں کا نہیں ہے مگر وہاں انصاف ہے تو اسلام پایا جائے گا بے شک اس لیے کہ اسلام چہرہ دیکھ کر نہیں چلتا اسلام شخصیت کی پنیات پر نہیں پڑتی انسان اسلام فیس سے نہیں چلتا فیس اسلام سے چلتا شخصیت اسلام سے چلتی ہے چہرہ اسلام سے چلتا ہے اس لیے ضرورت یہ ہے کہ تم اسلام سے رشتہ جوڑو شریعت سے رشتہ جوڑو نوح کا بیٹا گمرا ہو سکتا ہے جب بیٹا گمرا ہوگا تو وہاں سے نوح کا میشن نہیں سمجھ میں آئے گا مگر 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 جب نوح کا میشن سلامت رہے گا بیٹا کہیں رہے دوح کا میشن کمزور نہیں پڑتا ہے میشن کو زندہ رکھنا ہے تو چہرہ لے کر شریعت لے کر چلو لڑائی ہی پڑھ رہی ادھ بھکتوں کے ٹیم چلی ہے میرا پیر سب سے اچھا میرا پیر سب سے اچھا میرا مولوی سب سے اچھا میرا آلی سب سے اچھا بھائی تیرے پیر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تیرے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اببہ سے بھی چوک ہو سکتی ہے ضرورت یہ ہے کہ غلطی کو غلطی کہو مگر احترام کرنا مت چھوڑو اختلاف کرو مگر محبت کرنا نہیں چھوڑو ہم نے اختلاف کے نام پر جو محبت کو ختم کر دیا یہی سے نفرت نے جگہ لے لی جس دن ہم نے ان سب چیز پہ کابو پالیا تو یاد رکھو کہ اگر بھارت میں ایک لاکھ چالیس کروڑ ایک ارب چالیس کروڑ ہیں اور جب تم ٹرینوں پہ پیٹھتے ہو جب تم ہوائی جہاز پر پیٹھتے ہو جب تم بسوں پر پیٹھتے ہو تو جب ایک ارب چالیس کروڑ میں چالیس کروڑ تیس کروڑ تم ہو دیکھ بس میں اگر سو آدمی پیٹھا ہوگا تو اس بس میں پچیس تم بھی رہوگے کاش تم بھی ٹوپی لگا کر چلو تم بھی داری رکھ کر چلو اسلام کی بیٹیاں تم بھی پردے میں چلو تو میرا یقین ہے کہ جس دن مسلمانوں نے اپنا لباس ہوگے تیس تم نظر آوگے تو کسی مذہب کی مانے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے جو ہمارے بیٹوں کی موم لنچن کرتے ہمارے بیٹوں پر ظلم کرے سرط یہ ہے کہ تم ایک ہو جاؤ کیا بات ہے تم ایک ہو جاؤ وہ تمہاری داڑی دیکھ کر حملہ کرتے وہ تمہاری تحذیب دیکھ کر حملہ کرتے جس دن تم سو میں پچیس دکھ جاؤ گی اُس دن سنبھل کر رہیں گے پھر کہیں گے آؤ بھارت تمہارا بھی ہے بھارت ہمارا آؤ ملک تمہارا بھی ہے ملک ہمارا بھی ہے آؤ چلو بابا فرید جو جوان ہیں وہ سبحان اللہ بولے بابا فرید ان کے ایک مرید مرید کی تمنا ہوئی کہ چلو اپنے پیر کے چہرے کا دیدار کر لے پیر کے چہرے کا دیدار کر لے گھر سے نکلے گھر سے نکلے ایک بازار سے گزر ہوا بازار کے ایک دکان تھی دکاندار چلا چلا کر کہہ رہا تھا اوہ جانے والو ایک پر میری دکان بھی دیکھ رہا ہوں پسند آئے تو لے لو پسند نہیں آئے تو مت لی بابا فرید کے برید نے جیسی یہ آواز سنی اس دکاندار کی دکان میں داخل ہو گئے دکاندار چھوری بیچ رہا تھا اللہ کیا بیچ رہا تھا چھوری بیچ رہا سب بلو نا مجھے کیا بیچ رہا تھا چھوری سمجھتے چھوری چاکو نائف انگریزی میں نائف بولتے فارسی میں قارد بولتے حربی میں سکین بولتے کچھ تو سمجھ لو انگلہ مجھل نہیں چھوری بیچ رہا تھا اس میں دو چھوری بابا فرید کے مرید میں خرید لی کتنی چھوری دو چھوری خرید لی چل پڑ بابا فرید مرشد سے ملاقات ہو اسلام علیکم والیکم اسلام آؤ آؤ میرے دیوانے کلیجے لگایا اپنی خانقہ میں بیٹھایا چائے پانی کرایا خیریت لی اس کے بعد بات ہی بات تو اس مرید تھیلے میں ہٹ ڈالا دو چاہو نکال کر بابا فرید کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضور بازار سے ازر رہے تھے چھوری بیچنے والا چھوری بیچ رہا تھا ایک چھوری پسند آئی تو میں نے کہ ایک کیوں گھر تو جا نہیں رہا مرشد کے در پر جا رہا ہوں ایک چھوری اور لے لو تاکہ مرشد کی خان کا کے کام آ جائے سرکار دونوں پسند دے دونوں قبول کر لے ایک پسند ایک رکھ لے کیا پیش کروں شاہا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے سرکار قبول کر لیجیے سرکار تیز ہے کارتی اچھی ہے مکر چھوری کیوں لائے سب بولوگے سبحان اللہ تو بولوگے سبحان اللہ سبحان مکمل تیار ہے آپ تک پہنچنے کے لیے مجھ کو معلوم ہے جتنے بیٹے ہوئے وہ دیوانے ہیں جو آئیں گے سبحان اللہ محبت سے مذکر آکے بولو سبحان اللہ یہ کیوں لائے یہ تو چھو ہے یہ کیوں لائے کہ سرکار پسند آ گئی تحفے میں لے لیا کہ سرکار کو تحفے میں پیش کروں گا سرکار کو تحفے میں پیش کروں گا سرکار نے مسکرا کر کہا چونکہ تحفے میں لائے ہو اس لیے پسند ہے تحفے میں لائے ہو اس لیے قبول ہے مگر اب کبھی آنا تو چھوڑی لے کر بتا نہیں بولو کہ تم کرسی چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں در ہاتھ اڑھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب آنا تو چھوڑی لے کر مت لانا ہو سکے تو سوئی لانا ہو سوئی لانا چھوڑی مت لانا مورید نے کہ جی سرکار جیسے حق میں ویسا ہی کروں گا مکر مورید بابا محبت محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اور میرا مشن ہے جوڑنا میرا مشن ہے جوڑنا اس لیے کبھی چھوڑی مت لانا ہو سکے تو سوئی لانا اس لیے کہ چھوڑی سے کاتا جاتا ہے سوئی سے کتے ہوئے کو جوڑا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ باز اللہ جا جا اسلام ہے ما سکون ہے جا اسلام ہے وہاں پیار ہے جا اسلام ہے وہاں آتنگ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب بھی انصاف کا خون ہوگا آتنگ کی پیدا ہوگا جب بھی انصاف کا خون ہوگا نفرت پیدا ہوگی جب بھی انصاف کا خون ہوگا ماحول میں انار کی آئے گی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں صرف ایک بات کہ میں اپنی تقریر ختم کر صرف ایک بات کہوں گا اسلام اسے کہتے ہیں سرکار سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یا مونیری جو بیہار کے صوبہ بیہار کے بیہار شریف میں لیتے ہوئے ہیں سات سو سال کی تاریخ میں ایسا کوئی محقق کلم کار صوفی پیدا نہیں ہوا جیسا آپ کے صوبہ بیہار میں وہ مرد فقیر پیدا ہوا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک حدیث شریف کے حوالے سے کہ کوئی اگر کوئی اگر ظالم کے ظلم سے کسی مظلوم کو بچا لے انصاف ظالم کے ظلم سے کسی مظلوم کو بچا لے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسے تہتر مغفرت کا درجہ ملتی 73 ٹائم آف مغفرت مغفرت کی تہتر کس میں ملتی ہے بہتر تو آخرت میں ملے گی آخرت میں ملے گی ایک دنیا میں ملے گی اور کیا ملے کی دنیا میں کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے فبول کر لے گا یہ انصاف یہ انصاف کا فائدہ ملے 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 تو ایک مشن لے کر رہا ہو ایک مشن لے کر رہا ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس قوم کا کوئی مشن نہیں ہے جس قوم کا کوئی ویزن نہیں ہوتا جس قوم کا کوئی تارگیٹ نہیں ہوتا ارے آپ کھیتوں میں جا کر چائے کا بغان لگاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مشن ہے کمپنی تک پتیوں کو پہنچاتے ہیں اس کا بھی ایک مشن ہے لوگ لکسل لڑتے ہیں اس کا بھی ایک مشن ہے آج مبارک پورا الجامت الشفیاء حضور حافظ ملت کے عورسے کی دھوم ہے اگر اس فقیر نے مشن نہیں رکھا ہوتا آج ہمارے پاس اہل سنت والجماعہ کے اتنا عظیب علمی قیلہ نہیں ہوتا بے شک بے شک یہ حضور حافظ ملت کی زندگی ایک مشن ہے حضور مجاہد ملت کی زندگی ایک مشن ہے سرکارِ آلہ حافظ کی زندگی ایک مشن ہے جیو تو مشن کے ساتھ جیو تمہاری زندگی کا مشن یہ ہو کہ جب گھر سے چلو جلسے میں تو یہ مشن لے کر چلو کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں ہمیں سمجھنا ہے سنیت کسے کہتے ہیں ہمیں سمجھنا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں یہاں جلسے میں آ کر آپ کو یہ مشن نہیں لینا ہے کہ ہم چائے کی پتی کسے کٹیں گے جلسے میں آئیے تو آپ کا یہ مشن نہیں ہوگا کہ ہم اس جلسے میں آ کر گاری چلانا کسے سیکھیں گے آپ جلسے میں آئیں گے تو آپ کا مشن یہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طریقے سے دکان کھول کر پیسہ کمائیں گے آپ کا مشن یہ ہوگا کہ چلو ایسی تقریر فرمائش کے بعد سنیں کہ تجارت اسلام میں کیسی ہے سیاست اسلام میں کیسی ہے تلواربازی اسلام میں کیسی ہے جہاد اسلام میں کیسا ہے تعلیم اسلام میں کیسی ہے اسلام سے رشتہ چھوڑو تاکہ تم کامیاب ہو سکتو اللہ تمہارے سننے کو قبول فرمائے میرے بولنے کو قبول فرمائے کہ کئی سے بولنے میں سننے میں سمجھنے میں سمجھانے میں کوئی چھوک ہو گئی ہو آپ حضرات کو موجود پا کر توبہ استقفار کرتا ہوں اللہ میری توبہ قبول فرمائے جو اچھی بات ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے روح توپانے نصیحت میں بہت کچھ چکے تم کو خوش رکھے خدا تم سن چکے ہم کہے چکے تقریر کے عنوان کی صرف ایک جھلکی آپ تک پہنچی ہے کبھی پورا موقع دیجئے گا سننے کا مزاج دیجئے گا تو مسلطت تین چار گھنٹے تک میں اسلام اور انصاف پر آپ کو بتاؤں گا کہ انصاف کتنی بڑی دولت ہے مگر چلیے سیمانچل اکثر جلسوں میں آتا ہوں جتنے لوگ مل گئے اتنے لوگ بھی کبھی کبھی ملتے ہیں جلسوں کا مزاج بنائیے جلسوں کو سننے کا مزاج بنائیے میلے ٹھیلے سے نکل کر آئیے اچھی طرح بیٹھئے ایک بجے تک ہی جلسہ چلائیے